اللہ ہمیں اس کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق ادا فرمائے ہی نہیں یہ اللہ کا موضوع ہے کلمہ کیا ہے لفظ تھوڑے ہیں مانا اس کا بڑا اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے تو جو آیت میں نے پڑی ہے آپ سب پچھے وہ بچے بیٹھے ہیں انہوں نے لگ کرو یا انہوں نے باہر اوپا پڑے بٹھاؤ وہ پچھلے بٹھے ہیں شرارتہ کر رہے ہیں سارے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لئے نہیں آلمین سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا اللہ کی قسم نہیں ملا ہم بڑے خوش نصیب ہیں اگر جا ہم نہیں پروا کرتے نبی کے آقام کی نبی کے فرامین کی وہ ہمارے اپنے امان ہیں لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے رب نے ایسا نبی دیا ہے جس کی کائنات میں مثال ہوئی ہے پیار کرنے والا محبت کرنے والا اپنے تو اپنے بیگانہ سے بھی محبت کرنے والا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اوہ کہنات کے لوگوں میں نے آمنہ کے لال کو سب کے لئے پیار اور محبت بنا کر بھیجا ہے یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا عبدالمطلب کا بوتا یہ کبھی کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتا یہ سب سے پیار اور محبت کی آستینیں بڑھاتا ہے اور پیار محبت کا سبق سب کو دیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ صحی بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کا بھی انکاری ہے اور نبی کا بھی انکاری ہے اللہ کے نبی کا یہ دشمن ہے نا صحابہ اکرام کے ہتھے جڑ گیا صحابہ اکرام نے اس کو پکڑ لیا اللہ رب العالمین کے نبی کے سامنے اس کو پیش کر دیا کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے اس غصہ کو آپ کے نا فرمان کو اللہ رب العالمین کے تحید کے انکاری کو آج ہم گرستار کر کے لے آئے اللہ کے پاک نبی آکے اس کے چہرے کو دیکھ لینا کائنات کے امام نے اعلان کیا او میرے صحابہ اس کو لے جاؤ اور مسجد نبی کے ستون سے باندھو نبی کا قاتل قتل کرنے کے لیے تیار ناؤزباللہ اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے تیار کائنات کے نبی کے جہاں نسار صحابہ نے پکڑ لیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مارنا نہیں ہے اس کو دکھ نہیں دینا اس کی بس یہ سزا ہے اس کو مسجد کے ستون سے باندھو صحابہ نے باندھیا صبح ہوئی نا اللہ کے نبی آئے فرمایا کائی وہ انتہ یا سمامہ او سمامہ اپنے تیرے کو اٹھانا اور میری طرف تو دیکھنا تیرا حال کیا ہے صحیح بخاری میں الفاظ درجیں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے خاندان کا میری برادری بڑی عالی میرا قبیلہ بہت بڑا میں تو بڑے سردار ہونا اور میری تو سرداری کا دنیا میں ڈنکا ہے نا میں کوئی عام آدمی نہیں ہونا میں تیری کوئی پروا نہیں کر رہا اللہ کے نبی کو گستاخی کے الفاظ استعمال کیے کائنات کے امام مسکرا دیئے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ او میرے جان نساروں اس کی خدمت کرونا اس کو کھانا کھلاو اس کو پانی بلاو صبح ہوئی اللہ کے نبی پھر آگئے فرمایا یا قیق فا انتا یا سماما او سماما بتا تیرا حال کیا ہے تیری طبیعت کیسی ہے اللہ اکبر قبیلہ نبی کا یہ کہہ دیئے ستون سے بندہ ہوا کہتا ہے او محمد صل اللہ حال پوچھتا ہے دیوابن مستر کے ستون کے ساتھ تو باندھا ابھی تو حال پوچھتا ہے یاد رکھ لے ان تقتل تقتل زادہ مل ان تنیم تنیم عالی منعمل اگر تُو نے مجھے قتل کر دیا میرا خاندان بہت لمبا چھوڑا انتقام تو اس سے لے گا اگر تُو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں بڑے خاندان کا ہوں اور بڑوں سے تو ایسی سلوک کیا جاتا ہے کیوں جی انجی انجا ہے نا گریب ہتھے چڑھ جائے تے ایسی تیسی قانون ارکت آ جانا ہے اور تُو قانون نو چھڑے قانون دے اتھ پڑے لمبے نے تے کوئی علاقے دا چودری یا ناظم یا کوئی بڑا کوئی ممبر یا علاقے دا ایم میں نے یا کوئی اور بدماش جنا دنیا دا رستہ گیر اور رہ گیرے ڈاکوے اگر او آئے تے ساڑھی پلس نو قانون بھی یاد نہیں ہے اے نا کوئی آئین بھی یاد نہیں ہے کوئی غریب بچارہ تھی چڑھ جائے تے قانون ارکت آ جانا ہے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے آج غریب پہ ظلم ہو رہا ہے اس لئے ہم اللہ کی رحمت سے دور ظالم کو رہتے دی جارہی ہے ہم اللہ کی رحمت سے دور قرآن کا اصول یہ ہے نبی کے فرمان کا اصول یہ ہے ظالم کے ہاتھ کو رکو مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکو ہم نے اس کے آپوزٹ کام کیا ہے ہم مظلوم کو نفر سے دیکھتے ہیں اس کے گھروں کی چادر چار دیواری کو کونتے ہیں اس کی عزت کو پوال کرتے ہیں ہم ظالم کو تحفظ دیتے ہیں اس کے لئے پوڑلو قول کا احتمام ہوتا ہے اللہ کی قسم میں رب کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مظلوم سے زیادتی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ظلیل ہوگا قیامت کو بھی ظلیل ہوگا اور قرآن والوں مت اپنے اختیارات ناجر استعمال کرو مت سمجھو آج ہم اپنی اس کسی عوضے پہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک رب ہے جو اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ جو اللہ آوازیں دے دے کے کہتا ہے اوہ لوگوں ساری قینات کا میں حاکم کون حاکم ہے اللہ جو آوازیں دے دے کے کہتا ہے اوہ ساری عدالتوں کا بڑا جج میں ہوں اوہ ساری پالی میٹوں کا بڑا اجارج میں ہوں اوہ میرے بغیر کوئی ایک پرتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا کیوں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءِ الْقَدِيرُ سُبْحَانَ اللَّهَ تیسرا دن ہوا نا اللہ کے نبی پھیر آئے فرمایا اَوْ سُمَا مَا كَيْفَ أَنْتَا کیا آلی ٹھیک ہے نگاہیں اٹھائی اور بڑے گسے سے دیکھا اچھا گرسار بھی کرتا ہے بانتا بھی ہے حال بھی پوچھتا ہے وہ رحمت للعالمین نے سلا نہیں دی تین دن اس کو روٹیاں بھی کھلائی مسلمان نہیں ہوا بھی کھانا بھی کھیلایا تین دن پانی بھی پھیلایا اور صحابہ کو کہا میرے صحابہ یہ اس ماماں کو کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا اللہ کے ان میں فرمایا چھوڑ دو اس کو یار تین دن ہو گئے ہیں چھوڑو اس کے ہاتھ کڑیاں کھول دو اس کی صحیح بخاری کے الفاظ ہے کائنات کے امام نے فرما او میرے صحابہ آ سماماں کو ازاد کر دو سماماں اپنی زبان سے کہتا ہے جب میری ہتھ کڑیاں کھولینا میں نے تھوڑا سا سفر کیا قدم آگے اٹھاتا تھا لیکن پیسے کی طرف جا رہے تھے کیوں وَمَا عَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ملاقات اس سے ہوئی ہے جو ساری جانوں پہ پہ رحمت کرنے والا ملاقات اس سے ہے جو دوسروں سے بھی پیار کرنے والا سماماں کہتا ہے میں بھاگ کے آیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی پہلے تو میں آپ کا دشمن تھا اللہ کا باغی تھا تین دن آپ نے میری خدمت کی ہے اب جلدی کرے مجھے بھی اپنی ظلفوں کا عصیر بنا لے اس سے پہلے کی اللہ مجھے موت دے دے ایسے اللہ نے نہیں کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ دے سبحان اللہ مفضی ہے نیکی ہے نیکی ہے نیکی ہے قرآن پڑھ سنونا تو کیا کرو سبحان اللہ انتہ بڑا عجر ہے اللہ اکبر میرا نبی بڑے اپیار کرنے والا بڑی محبتیں کرنے والا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے دعا کی نا سنو ذرا دوسرے نبیوں کی دعائیں بھی سنو اور ہمارے نبی کی دعا بھی سنو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے فرمایا ربِ اِنَّا ہُنَّا اَزْلَلْنَا کَسِیرًا مِنَ النَّاسِ وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّا كَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ محنت میں نے کیے گھر تیرا بنا دیا بڑھا پے میں اللہ زیادہ جو مکہ کی تعداد وہ تیرے انکاری ہیں اللہ وہ تجھے ماننے والے نہیں ہیں کسیرًا مِن النَّاس اللہ زیادہ تیرے بھاگی بڑے تھوڑے سی تعداد میں تجھے ماننے والے اللہ میں معاملہ تیرے اوپر چھوڑتا ہوں فَمَنْ تَبِعَنِي جس نے اللہ میری بات کو مان لیا فَإِنَّهُ مِنِّي وہ میرا وَمَنْ أَسَانِي اللہ جس نے نامانا فَإِنَّا كَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ جنہیں میری مان لئی تے وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے میں تیرا بندہ تیرا نبی عیسی اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری مرضی اگر تو میری امت کو عذاب دے تو پھر بھی تیری مرضی دو آدھا بخصے سمجھ رہے ہونا یعنی سارا کم یہ اللہ دے ذمہ لادہ ہے اللہ جو چاہے کر اور جب میرے اور تیرے پیر ہو مرشد آپ کی اور میرے پیر کی بار ہی آئی اور سانو اسطلاوہ خدا دی قسم پیر نظری کو نہیں ہوں گا پیر تو انہیں جڑا سدھا را بکھائے کیوں بھئی اسی کو پیر کہتے ہیں جو سدھا راستہ جڑا آکھے آوگے تکیلی آوگے جاؤگے تکیلی دے کے جاؤگے ہم اس کو پیر مانتے قرآن نہیں مانتا میں کیسے مانوں یار قرآن تو یہ کہتا ہے پیر وہ ہے پیاس لگی ہو دودھ کا پیالہ بھرا ہو اور میرا نبی کہے ابو بکر تو پی لے میں بعد میں پی لوں گا ہاں لیاو ہے جاگو پیر ہے ہے کیوں کسے کھول عمر تو پہلے پی لے میں بعد میں پی لوں گا پیاس لگی ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں وہ لوگوں جو میرا بندہ ہوتا ہے جو میرے ماننے والا مجھ پہ یقین رکھنے والا وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے تو ساڑے وڈیاں نہ کیا جنتِ عزیہ متھے ٹیکنے برا حال کرنے آج خری اللہ تاہی ساڑے تے نراض ہے مرید بچارے چار دیواری واس تے ایٹوی نہیں ہے پیر صاحب دی کوٹھی ہے ڈبل سٹوری لین کروزر ٹیوٹا کرولا نیو مائڈل جو مرید تکے کھا رہے ہیں کہتے مجیہ لاندہ کہتے کنمہ بیدہ کہتے سبریاں کردہ خرچہ چل جائے کردہ خرچہ چل جائے تے سالبہ سکار آنے سارا کو جڑا عظم کر کے کٹھا کٹھا کر کے سلام علیکم گیڑا پہ گیا پیر صاحب دا اللہ ہمیں اس عقیدے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں ایسے عقیدوں سے بچا لے اللہ میں اپنے پیارے نبی کا سچا غلام بنا لے کیوں جیے بات صحیح ہے اللہ اکبر ابر میرے عراب کے پیر کی باری ہی ہے ہمارے نبی کی باری ہی ہے اللہ اکبر اٹھاؤ سی بخاری صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کیدو رضی اللہ تعالی ہم اللہ کے نبی کے پاس تھے فَبَقَا رَسُولُ اللَّهُ شعبی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے رو رہے ہیں فَقَالَ اُمَّتِ اُمَّتِ اللہ میں نے ہاتھ اس لیے اٹھائے ہیں میری امت پر رحم فرما دے دور سے سننا میری بات میری طرف میرے نبی آٹھ اٹھا کے شعبی کہتا ہے فَبَقَا رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آسو آپ کا چہرہ مبارک آنس دون سے بھر گیا رو رہے ہیں اور کیا کہنے اللہ امتی اللہ امتی اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ میری امت پر رحم فرما دے آج میری شادی نبی کی سنت کے خلاف آج میرا گم نبی کی سنت کے خلاف ہے آج میری خوشی نبی کی سنت کے خلاف ہے آج میرا کاروبار نبی کی سنت کے خلاف آج میرا بزنس نبی کی سنت کے خلاف آج میری اولاد کی تربیت نبی کی سنت کے خلاف او میرے بھائی یہ میرا نبی فبقا رسول اللہ شابی کہت ہم دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی روحی جا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ میری امت پہ رحم فرما دے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرما او جبرائیل یا رب جلیل جلدی آ اور زمین پہ جا کے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ کہ یہ نہیں زبان کر دی صلی اللہ اور درود پڑھا کرو خدا کے لئے نبی پہ بغیر شرم کے حیاء ہوتا ہے تو بہدار میں حیاء کرو کسی کی عزت کا نبی کا نام آئے تو بلند آواز پڑھا کرو صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ کی قسم میرے نبی نے فرما جو مجھ پہ درود بھیتا ہے اللہ اس کے گھر میں برخت نازل فرما دیتا ہے اللہ نے فرما او جبرائیل جی جی رب جی کیا کو میں فرما جلدی آؤ میرے نبی زمین پہ رو رہا ہے اور میرے نبی سے پوچھو کیا مطالبہ ہے اللہ سن تو رات ہے نا سارا پیار کی بات ہے نا محبت کی اب رب سنتا نہیں کیوں بھئی رب سن دا ہے کہ نہیں آج چھوڑتے نیز آئے گی آپ جزا اللہ اس طرح بیٹھنا مسجد میں منع جبرائیل علی صلی اللہ سلام پہنچے فورا واپس آئے فرما اے اللہ کہ نبی عرف راس کا آپ نے بڑا رو لیا اللہ نے آپ کو دیکھ لیا اے اللہ کے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ عرف راس کا اپنا سر مبارک اٹھائیے سن نرزی کا ربو کا ولا نسو اکا اے میں پیارے نبی میں جبرائیل یہ پیغام لے کے آیا ہوں آپ سر اٹھائیں اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے قیامت کے دن جو اللہ سے مانگے گی اللہ آپ کو عطا کر دے گا سبحان اللہ اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا لَقَدْ جَاعَاكُمْ رَسُولُمْ مِلْ أَنفُسِكُمْ عزیز عَلَيْهِمْ مَانِتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِمْ سبحان اللہ اللہ تیرے قرآن بے قرآن اللہ نے فرما اوہ لوگو جو میں نے رسول بھیجا آمنہ کا در یتیم بھیجا یہ عام رسول نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے عزیز عَلَيْهِمْ مَا آنِتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ دل میں یہی خواچ ہے نبی ہمیشہ یہی خواچ رکھتا ہے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے سبحان اللہ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِمْ اور بڑا پیار کرنے والا نبی ہے بڑی محبت کرنے والا نبی ہے ہمیں بھی نبی سے محبت کرنی چاہیے نا ہاں یہ ناری لگائیں بس حرمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے ہاں عمل سے کام بنے گا یار ایسے تو نہیں بنے گا ہماری محبت پتہ نہیں کیسی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ مہینہ ہے بارہ ربیل اول کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہماری محبت کو ہماری محبت ہے دھول کی دھام پہ روزہ رسول کو بنا کے پھر اس کو پاؤں سے توڑا گمبتِ خضرہ کو بنا کے پھر اس کو زمین پہ پھینکا یہ ہماری محبت ہے اور ڈیمارک میں اگر کوئی بخاکہ بناتا تو ہم کہتے ہیں حرمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے ہم اس پہ مرنے والے ہیں یہاں پہ روزہ رسول کو ہم بزاروں میں ٹھٹو سے پھیک رہے ہیں کوئی حرمت نہیں ہے کہاں ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں یہ ہمارا دین ہے وفات النبی ہو نبی کے گھر میں ماتبہ ہو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روڑی ہو سکسیاں بجی ہو امی عیشہ کے آنسو نہ رکھے صحابہ کے گھروں میں ماتن یہ بارن ربی لوگ کا دین ہے عمر فروغ کے آت میں تلوارہ لنگی پتہ جلال اللہ کے نبی فوت ہو گئے تلوارہ آت میں پھکڑی مکہ کی گلیوں میں نکلے کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر اٹھا دوں گا سیدنا صدیقی عبر اکبر کہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارن ربی لوگ کی ڈیٹ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی مولوی کا اختلاف سارا کھانے پینے کا ہے اللہ حدید فرمایا ہمارے علماء کو فرمایا عمر تلوار ننگی یہ آنکھیں سرکھ ہیں کیا مسئلہ ہے کہا جو اب یہ کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کون کہتا ہے عمر زندہ ہو اور محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ کوئی شہید کر دے جذبہ تھا نا کسی کی جرت ہے عمر کے سامنے اب بکر نزی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی پتہ چلا امی احساس جگہ گھر میں تصدیق ہو گئی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے منپر پر کھڑا ہو گئے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سرمان لگے مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هَيُّ اللَّهِ يَمُودُ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحمد فَإِنَّ مُحمدَ الْقَدْبَاتِ نمبر ہے رسول کا خطیب ہے ابو بکر صدیق سیعبہ سامنے بیٹھے کہا میری سنو بات جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے زندہ رہے گا اس کی عبادت کرتے رہو اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد دنیا سے چلے گئے ہیں وہ عبادت کو چھوڑ دے کیسا سمجھانے کا طریقہ ہے عبادت ہے تو رب کی عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے آنسو آگے تلوار نیچے پھینک دی کہا بات سمجھ آگئی ہے کہ ساری قینات کا مالک اور خالق اللہ پہلے بھی نبیوں کو موت آئی ہے ہمارے محمد کو بھی موت آئی ہے کہہ تو صلی اللہ اے پیرے نبی آپ کو بھی موت نے دھسنا ہے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی موت نہیں پکڑا تو بات لمبی نہ ہو جائے میرے بھائیوں ہماری یہ محبت ہے آپ اندازہ لگا لیں عورتیں بے پردہ باداروں میں رخص دھول کی تھاب موٹر سینکلوں کوئی بیس رہی ہے گھوڑوں پہ عجیب سسٹم اور نبی کے گھر میں مات ہمیں اللہ ہمیں مفوض فرما دے امی فاطمہ سے پوچھ لیا کرو میری بہنوں آؤ ایک بات بتانو چلتے چلتے اگر کبھی گھر میں ایک بسلہ تھکاوٹ ہو جائے نا کام سے تو امی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی صیرت پڑھ دیا کرو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یہ بات میرے ذن میری منکہ ضروری ہے ہماری بہنوں کو پتا چل جائے اسلام کیا ہے سونتے تو بڑی ہیں نا ہمارے پاس آئی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں اپنے بابا کی گھر میں آگئی دن کا وقت تھا امی اشاہ کہتو رضی اللہ تعالی انہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی فرمان لگی امی جان جب میرے بابا آئے تو میرے بابا کو کہنا تیری بیٹی لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آئی تھی اور کہنے لگی تھی ابو جی میں جب جکی چلاتی ہوں نہ ہاتھ سے میرے ہاتھ میں چھالے بن جاتے باہر پانی لے کے آتی ہوں تو مجھے رات کو جانا پر دینا ابو جی مجھے دو نوکر دے دیں ایک گھر میں کام کرنے والی اور ایک باہر سے پانی لانے والا اور نبی دے سکتا ہے کہ نہیں بھئی ان کے نے پچھنا سی میرے نبی بالک نہیں بڑے گلام آئے سن فرمانے ہیں جا فاطمہ نے کرتا لے تو بھی تو بھی چل دیوٹی کر جا کے اللہ اکبر کارائے شامنو شتباد امی جان فرمانے لگی ساری قینات کے امام آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور یہ پیغام دیکھے گئی ہے اللہ کے نبی بیٹھے نہیں فوراں کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر بیٹھ گئے کہاو فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردھار ہے آج میں تیرے گھر میں آیا تیرا بابا ساڑھی تی اندھی جسی کہنا سی یہاں تے نو لکھائی دیو بھی مر گئی ہے کہ تے وراسنہ دینی پہے کیوں جی جو تیبوے چاہا جائے شادی تو بعد چاند چھلر دینے پہنچے ہیں تو تتاویسا نو موت پہ جاندی یہ وراسنہ تا پڑی دور نہیں کہا لے نا عزیہ نے منا پٹواری ایڈا خبیر سے وہ چار پیسے لے کے نا جہنم خرید دا ہے عزیہ نے لکھ دیو تیاں ہے ہی کونی سارے پتر ہی پتر رہے تو پتر جو لٹر مار دے رہے پھر بابا کھا دے آتھراک کے روڑ بدار تے بے کے روڑاں تے رون دے اے بیٹی کبھی جتے پالش کر دی ہے کبھی کپڑے اسٹری کر دی ہے پھر کہنے دا کاش بچی رو میں آج پیار کیتا ہوں دا تے آج دن میں بکھنانا پیدا آقا نے فرما او میری بیٹی ایک نسکہ یاد کر لے اللہ تیری ساری تکاوٹیں دور کر دے گا اب بی بیو تسیہ نسکہ یاد کر لو اہمیں کناتے لڑائی ہیں نہ پایا کرو اگر بندیاں نہیں توڑی ہیں نہیں مزدوری نہیں تو اہمیں روپ نہ پایا کرو گزارہ کر رہا کرو کار بیٹھ کے جب ہی اللہ نے رکھے ہے الحمدللہ جب آپ نے نوکر رکھنی توفیق دیتی ہے تو کوئی گاہلی رکھ لو لیکن نہیں ہے تو گزارہ کر رہا کر آقا علیہ السلام نے فرما او میری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرا نسکہ یاد کر لے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کبھی آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی فرما ابو جی بتائیں تیہی تے پیو دیگا لہ رہی ہے بیٹی بیبہ کمال اور باپ بیبہ کمال سبحان اللہ سبحان اللہ فرما میری بیٹی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اب بیبیوں نوٹ کر لو تسی بھی کار کم کر دیا تھک جاؤ نا تکی پڑھنا جے اے وہ نبیے جنہیں سانو دسیہ جنہیں ساری کہنات دا نبیے سنوان اس کا اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بیٹی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اے میری فاطمہ پیاری یہ پڑھ کے اپنے قسم پہ ہاتھ پھیر لے اللہ تیری ساری ثقافتیں دور کر دے گا آئے 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 سبحان اللہ جس تیرا نبی لیٹے ہیں کرونا اربنا رحمتہ دے درود اللہ فرما سل اللہ کیوں جی ساڑھے جی مڑا جا چود میں سکیل دا فیسر ہوئے نا ایک اے اے سائی نیب تسیل دار چھوٹے چھوٹے ہو دے نے نیب تسیل دار ہیڈ کلا رکھ اتنی جان دے آپ پر تھلے رہیے آم جا او سرکاری خاک روپ جیڑے بچارے دستر چھوٹے نا انہوں نے ٹیبل ساپ کر دے نے چیما چمہ لے کے آن دے نے جنہوں نے نوکور سرونٹ آن دے یا جیڑے خاک روپ جردہ اتھے حارم دے پرتی ہون دے نے بچارے انہوں نے فارق ٹیم آن دے نے گال سوڑا ہے چھوٹی تو بعد کار جانے ہی تو میرے پودن گوڑی بھی دینی ہو جا کے ہم میری باجلوں پٹھے بھی پونے ہی ہاں ہم میرے بھائی جب تو یہ کرے گا اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا اس خاک روپ کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا نوکر ٹھیکنے ہیں تو نبی سے سیکھ لو یار وقت بہت ہو گیا ہے بھر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ یہ سیرت کی باتیں ہماری چلتے رہیں گی دو مہنے کم از کم تو ہم میری بھائیوں سے درخواست ہے میرے اور آپ کے نبی نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ہمارے لیے میرا نبی رویا ہے اللہ امتی اللہ میری امت پہ بہرہم کر دے تو آج ہم بھی گوھر کریں اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کہاں کتنے ہیں اللہ کے نبی کے عاشق نبی سے پیار کرنے والے نبی کے حکم پہ چلنے والے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں نبی کے نوکر بنا دے اللہ اپنے دین کا نوکر اور خادی بنا دے سبحانہ ربی کا رب العزتی امہ اسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزتی